دوستو جیسے کہ آج کے ٹائم میں آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگوں کو جو نئے یوٹیوب کریٹر ہیں ان کو اپنے یوٹیوب چینل کے لیے چار ہزار گھنٹے کے واش ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور کس طرح سے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر واش ٹائم لینا چاہیے ساری چیز اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کروں گا کون سا سوف ویر ہے کس طریقے سے آپ کو واش ٹائم جنریٹ کرنا ہوتا ہے اور سب سے ایمپورڈنٹ بات ہے کہ آپ پیڑ واش ٹائم بھی اگر کہیں سے لیتے ہیں تو آپ کا واش ٹائم ڈی کریز ہو جاتا ہے مطلب دوپ ہوتا جاتا ہے مال لیجئے آپ نے چار ہزار گھنٹے کا واش ٹائم کسی سے لیا پھر ایک یا دو یا تین یا چار دن کے بعد سے ہی آپ کا یوٹیوب کا جو واش ٹائم ہوتا ہے پچاس پچاس یا سو سو گھنٹے کر کے دوپ ہوتا جاتا ہے تو سب سے انپورٹن بات ہے کہ آپ کا واش ٹائم بلکل بھی ڈروپ نہ ہو ایک منٹ کیا ایک سیکنڈ بھی ڈروپ نہ ہو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پریکٹیکلی اس سوپ ویئر کے مادیم سے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا سوپ ویئر ہے جس کو یوز کر کے آپ اپنے یوٹیوب چینل پر واش ٹائم تو انکریز کر ہی سکتے ہیں بہت زیادہ مطلب جو واش ٹائم آپ اپنے چینل کے اوپر لے کر آئیں گے وہ واش ٹائم ہمیشہ سیو رہے گا کبھی بھی ڈروپ نہیں ہوگا تو اس کے لئے میں لے کر چلتا ہوں آپ کو میرے لیکٹوپ کی سکرین پر اور کمپلیٹ ڈیٹیل ویٹھ پروف آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کے لئے واش ٹائم لینا چاہیے کون سا وہ سوپ ویر ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اس کے لئے جاتا ہوں میں میرے کروم کے اوپر یہاں پر ایک کروم آپ کو کھول لینا ہے اس کے بعد میں آپ کو ٹائپ کرنا ہے کیورڈ یہ دیکھیں یہاں پر یہ کیورڈ لکھایا ہے کروم پروفائل جنریٹر اس کے بعد میں دوستو آپ کو یہاں پر یہ پہلا والا لنک ہے اس کو اوپن کر لینا ہے جیسے یہ لنک اوپن ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو پورا پروسس بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ کو اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اوکے اب آپ دیکھیں یہاں پر یہ اس کا انٹرفیس رہے گا اور یہاں سے میں سکرول کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہاں تھوڑا ڈاؤن کر کے یہاں پر لکھا ہے ڈاؤنلوڈ نہ ہو یہاں پر آپ کو اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اب یہ فائل یہاں سے ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے میں نے اس کو اپن کر لیا ہے اور دوستوں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے آپ کو اس کو use کرنا ہے ٹھیک ہے یہ والا کروں یہ چیز میں نے اولیڈی ویسے یہاں پر ڈاؤنلوڈ کر رکھی ہے اس کو میں بیک کرتا ہوں یہاں سے میں اس کو لے کر دکھاتا ہوں دیکھیں ابھی میرے پاس میں ایک دو تین چار پانچ چھے کلون ہے مطلب چھے گوگل کروں ہے پہلے تو یہاں پر اوپن کرنا ہے use کیسے کرنا ہے وہ بھی بتاؤں گا تو اس کے لیے میں یہاں پر اس کو اوکے کر دیتا ہوں یعنی اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دوستوں جیسے کہ یہاں پر one اور یہ chrome یہ نام تو chrome ہی لینے والا ہے اس کو آپ چھیڑیے گا تو یہاں سے آپ کو quantity select کرنے لیے ہے جیسے کہ یہاں پر ایک کریں گے تو ایک ہوگا اور اگر پچاس کریں گے تو پچاس ہوگا یہاں پر example کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا ہوں 50 یہاں پر میں پچاس set کرتا ہوں اس کو یہاں سے نیچے سے ok کرتا ہوں یہاں پر complete click کرتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کتنے سارے chrome آ چکے ہیں multiple chrome اس سے ہوتا ہے وہ اس type generate دوستوں اب example کے لیے یہاں سے میں chrome کو open کر لیتا ہوں simply آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو youtube کو open کرنا ہے یہ آپ دیکھئے یہ youtube open ہو گیا ہے یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے زیادہ practically نہیں بتاؤں گا ورنہ ویڈیو پر problem آ سکتی ہے ہو سکتا ہے youtube اس ویڈیو کو delete نہ کر دے تو اس لیے زیادہ practically نہیں بتاؤں گا آپ سمجھدار ہیں آپ سمجھ جائیں گے example کے لیے میں کوئی چینل سرچ کرتا ہوں چلیے کر لیتا ہوں ایک بڑے صاحب youtuber ہے یوگی جی آپ کا واش ٹیمی ملے پر میں کرنے والا ہوں increase ٹھیک ہے ابھی اس کو کر لیتا ہوں پورا یہاں پر میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں example کے لیے یہ آپ کا چینل ہے مان لیجئے یہ ویڈیو آپ کی بلو ہو چکے ان بھائی کا چینل امونٹائز ہے اس لیے ایڈ چل رہی تھی آپ کی ایڈ نہیں چل رہی ہوگی لیکن اب میں آپ کو بتا دو یہاں پر آپ کو کرنا کیسے ہے step by step بتاؤں گا آپ کو دھیان سے سمجھنا ہے تو اس تو پہلے تو اپنی ویڈیو کو کر دیجئے یہاں سے mute یعنی اس کی آواز بند یہ on off screen کا باتا ہے یہ ویڈیو پوری ہو جاتی ہے اگر اس کو ہم on رکھتے ہیں تو next ویڈیو اٹومیٹک چل جائے گی بٹ ہمیں ایک ہی ویڈیو کے اوپر watch time لینا ہے تو اس کو ہم یہاں سے off کر دیتے ہیں اب جانا ہے آپ کو setting میں setting میں جانے کے بعد آپ کو ویڈیو کی quality یہ 144 کر دینا ہے تاکہ ویڈیو کی quality ہلکی رہے اور اس کی quality کے according آپ بہت سارے page کو آسانی سے open کر سکیں تو یہ 144 میں select کر دیتا ہوں اس کے بعد دوستو ایک بہت زیادہ important بات setting میں جا کر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے مالی جیے ایک گھنٹے کی ویڈیو ہے اور ایک گھنٹے کی ویڈیو آپ upload کرتے ہیں چینل کے اوپر ایک گھنٹے کی ویڈیو سے آپ کو watch time لینا ہے چھوٹی ویڈیو سے نہیں لینا ہے ایک گھنٹے کی ویڈیو سے آپ کو watch time لینا ہے اپنے چینل کے اوپر upload کر کے اگر monetization on کرانا ہے آپ کو اپنے youtube چینل کا تو سمپل ہی آپ کو یہاں پر playback speed میں جانا ہے اور یہاں پر 0.25 اس کو select کر دینا ہے اب اس سے کیا ہوگا مالی جیے ایک گھنٹے کی ویڈیو ہے تو آپ اس کو play کریں گے normal تو دوستو اس سے ایک گھنٹے کا ہی watch time آپ کو ملے گا لیکن جیسے میں نے یہ setting بتایا ہے 0.25 والی اس ویڈیو سے اگر یہ ایک گھنٹا چلتی ہے تو چار گھنٹے کا watch time generate ہوگا اس چیز کا آپ دھیان رکھئے اور یہ پوری setting میں نے آپ کو بتا دیئے ایک last setting یہاں پر رہ چکی ہے اس کو بھی بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے loop مطلب right click کر کے اپنے mouse کو یہاں پر loop پر لگا دینا ہے اس ویڈیو کو ٹھیک ہے یہاں پر یہ لگ چکا ہے loop پر لگانے کا مطلب یہ ہے جب ویڈیو پوری ہو جاتی ہے تو دوستو automatic restart ہو جاتی ہے وہی ویڈیو جس پر آپ watch time لینا چاہتے ہیں تو یہ ہے پوری setting اوکے اب یہاں سے اس کو کر دیتا ہوں میں minimize تھوڑا چھوٹا ہو گیا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو اور یہ example کے لیے پورا page کے اوپر یہ پورا scene میں نے سمجھا دیا کہ آپ کو کیسے کرنا ہے اب simply میں اس کو یہاں پر open کرتا ہوں دو کو تین کو کرتا ہوں چار کو پھر پانچ کو چھے کو سات آٹ نو اور یہ دس دس پیج میں نے یہاں پر open کر لیے ہیں اس طرح سے میں نے آپ کو پہلے page کے اوپر جو setting سمجھائی ہے اسی طرح کی setting آپ کو multiple pages پر کرنی ہے اب مال لیجی آپ کا laptop یا کوئی computer آپ کے پاس میں ہے اسی کے speed کے according آپ کو pages open کرنے تو دوستو آپ کو اس سے زیادہ clone یہاں پر نہیں لگانے اور پورا laptop یا پورا computer آپ کھا ہے وہ سکتا ہے لیک لیک ہو کر چلے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے اس طریقے سے بہت سارے clone لگا لینے ہے پہلے 10 لگائیں اور پھر 15 لگائیں پھر 20 لگا کر دیکھیں پھر 30 لگا کر دیکھیں دوستو اگر آپ کا laptop بلکل پڑھیا والا ہے آج کی generation کا تو دوستو جی میل اکاؤنٹ سے ایکسس کر رکھا ہے جی میل اکاؤنٹ لگانا کس لیے ضروری ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی میل اکاؤنٹ لگانا اس لیے ضروری ہے جب آپ جی میل کے اکورڈنگ پیج کو اپن کریں گے اس کے اوپر جی میل اکاؤنٹ پہلے سے کریٹ ہوگا یوٹیوب پیج کے اوپر مال لیجی دس کلون کے اوپر آپ کو 10 ڈ لگانی ہے 20 کلون ہے تو 20 ڈ لگائیں 30 30 30 50 50 50 50 تو جیس طرح سے میں اپر آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پر میں اس کو سائن in کا اوپشن نہیں آرہ ہے یہاں کھیں پر بھی سائن in کا یہاں پر کچھ دکھائی نہیں دے رہا کہ یہاں پر سائن in نہیں ہے id تو آپ کو اس طریقے سے کرنا ہے دوستو جو سیٹنگ پہلے نون ڈروپ ووش ٹائم لینے کا مطلب ڈروپ آپ کا ووش ٹائم کبھی بھی نہیں ہوگا تو امید کرتا ہوں دوستو کہ یہ جو بیسک سیٹنگ تھی میں نے آپ لوگوں کو سمجھائی ہے سکھائی ہے دوستو اگر آپ کے ویڈیو سمجھ میں نہیں آتی ہے آپ اس کو ریپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو زیادہ لمبا نہیں ہے آپ یہ ورک کر دیکھ دو تین دن بعد آپ بتائیں کہ آپ کا ووش ٹائم کس طرح سے آپ کی چینل کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے اور سی ہوتا جا رہا ہے ہمیشہ آپ اس کو چیک کرنا ایک مہینے بعد دو مہینے بعد جتنا ووش ٹائم آپ بڑھ سکتے ہیں بڑھ ہی ہے آپ کا ووش ٹائم کبھی بھی ڈروپ نہیں ہونے والا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اس پروفائل کو جنریٹ کر کے اپنے کروم پروفائل کو جنریٹ کر کے اس کے اندر جی میل وغیرہ گا آپ کے یوٹیوب چینل کو مونٹیز کرانے کے لیے تو امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگاؤ جو کی بہت زیادہ نولیجبل تھا اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی ہیں اچھے سے جو جنور ورک کرتی ہیں امید زیادہ بینیفٹ ملے میری اوڈیانس کو وہ بھی بھائی کے دل سے تو دوستو ملتا ہوں کسی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ میں بہت بہت شکریہ دوستو